یہ دو دن کی دوڑے میں جو جو چیز ہمارے سامنے آئے تھے جو تجربہ ہمیں ہوئی تھی وہ سارے کے ان کی سامنے رکھنے کے اوپران انہوں نے صحیمت جتائے ہماری بات پہ صحیمت جتائی خود یہاں کے راجعپل صحیبہ ہمیں پیس کاب آئے گا اور ہم اپنے گھر باپس جانا چاہتے ہیں تو میں یہی کوسس کر رہی ہوں کہ پیس کے لیے سارے لوگ مل کر یہ پریاز کریں مانیپور میں انڈیا گھر بندن کے سامنے نے راجعپل انسویا اوئی کیسے کی ملاقات کیا چوکانے والا خلاصہ پیرتو کو بدحالی کو لے کر سوپا گیاپن نہ تو دوائیاں نہ تو کھانے پینے کی ہے اگر حالات مانیپور میں سامانے ہو رہے ہیں تو پھر لوگ ابھی بھی آخر کیوں مجبور ہیں اس طریقے سے رہنے کو کانگریس پارٹی کے تمام ڈیلیگیشن میں ٹیم انڈیا کے سبھی سانسدوں نے راجعپل سے کی ملاقات آدھی رنجن چودر نے لکھیا چوکانے والا خلاصہ جینا درسل آپ کو بتا دیں جس طریقے سے مانیپور پہنچے سولہ ہاتھ بیپکشی پارٹیوں کے 21 سانسدوں نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے 21 سدسیوں کا یہ ڈیلیگیشن مانیپور پہنچا ہے اور سانتی بہالی کے مدے پر شرچہ کر رہا ہے سانتی بہالی کے مدے پر آخر کس طریقے سے مانیپور میں حالات بہت خراب ہیں اس کو لے کر انالسس جاری ہے لیکن اس انالسس کے بیچ چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے کہ مانیپور کے جو سیویر ہیں جہاں پر پیڑیت رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے وہاں بدحالی ہے اس بدحالی کے بیچ سانسدوں نے رہا سیویروں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ پیڑیت کافی ڈرے ہوئے ہیں انہیں ڈر ہے انہیں اپنے گھر کھونے کا بھی بھے ہے انہیں دکھ ہے درد ہے یہاں تک کہ اسے دکھ درد اور در اور بھے کے بیچ نہیں ہے کوئی بیوستہ آج وہاں پوری طریقے سے سرکار اور پرساسن پوری طریقے سے جو ہے وہ نت مستق ہو چکی ہے اگرووادیوں کے سامنے خاص کر کے ایک ویسیس یعنی ہم کہہ سکتے ہیں میتی کو کھلی چھوڑ دی گئی ہے یہ بھی انہوں نے کہا اور یہاں تک یہ بھی کہا کہ سانتی بھالی کی بہت سخت جرور تھے کیونکہ حالات جو ہے وہ وہاں پر کھراب ہو رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آج پیڈی درے ہوئے ہیں راحت سیبرو میں جو ہے وہاں کھانے پینے کی بیوستہ دوائیاں نہیں ہیں لوگ بیماری سے مر رہے ہیں یہ حالت ہے سمجھ لیجی یہ حالت ہے ان سب مسئلے پر راج جپال سے یہ دیلیگیشن جو ہے وہ ملاقات کے اور پیڈیوٹوں کی بدحالی کو لے کر گیاپن بھی سوپا جا رہا ہے تو کومنٹ سماندھم سے اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولے سنیے کیا کچھ کہنا دی رجان چودری مانی پور کی راج جپال جی سے ہم لوگ ملاقات کر کے جو ہمارے سارے دیلیگیشن آئے تھے 21 سنگسدوں لوگ سبہ راج سبہ کل ملا کر سارے سنگسدوں کی طرف سے یہ گیاپن سوپا گئے ہیں ہمارے گیاپن سوپنے کی بات اور ہمارے بات رکھنے کی تورند بعد راج پل صاحب ہے خود اپنا پیرا دوک سارے کچھ بیان کیے ہیں اور یہ دو دن کی دورے میں کیوں جو چیز ہمارے سامنے آئے تھے جو تجربہ ہمیں ہوئی تھی آپ چرچہ کیجئے بات کیجئے اور کوئی سمدھان کی راستہ ڈھوڑیے انہوں نے اے بھی سالہ دی کی ستطپاک یا بیپاک سب ملکے آل پارٹی ایک ڈیلیگیشن مونیپور میں آنا چاہیے اور یہاں آکے ہر سمودھائی کی نیتاگن سے بارتہ کرنا جو روڑی ہے کیونکہ لوگوں کی بیچ جو ابھی ساس کی باتابرن پائدہ ہو چکی ہے اس کو نبارن کرنے کے لیے سب کو ایک جھوٹ ہو کر پہل کرنا جوروری ہے سب سے پہلے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیس کب آئے گا اور ہم اپنے گھر باپس جانا چاہتے ہیں تو میں یہی پوسیس کر رہی ہوں کہ پیس کے لیے سارے لوگ مل کر یہ پریاز کریں اور نشیت روپ سے دونوں کمیونٹی کے لوگ آپس میں بات چیت کر کے بھی ان کو بھی سمجھا رہے ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں اور دونوں کمیونٹی کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پیس آنا چاہیے اور ایسی استطیق میں ہم دونوں ہی کمیونٹی کے لوگوں سے CSO سے ان سے بات کر رہے ہیں All Political Party سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھائیں گھنسہ چھوڑیں اور ایک سانتی لانے کے لیے ایک اپیل کریں لوگوں کو ایک سانتی لانے کے لیے سب بھاؤنا جیسے پہلے یہاں پیس تھا ویسی استطیق پھر سے آ جائے یہی میں ہم سب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں آج پورا اپوزیشن آ رہا ہے میں ہم یہاں پہ اور جو لوگ بھی آ رہے ہیں یہاں پر دیکھنے آ رہے ہیں پیس لانے کے لیے اور ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ یہاں کی جنتا اور یہاں کی جو استطیق ہے اس میں پیس لانے کے لیے آپ سب کا سہیوگ ملے میں ان سے بھی یہی پراتھتا کرتی پھر دوبارہ جو ہے انڈیا پارٹیز کے طرف سے انڈیا نیشنل کانگریس کے طرف سے میں پھل کروں گا پردان منتری کو اور انڈیا سرکار کو کہ جس طریقے کی حالات وہاں پہ ہے اس طریقے کی حالات کسی بھی سٹیٹ میں کبھی دیکھی نہیں گئے تھے ہمارا پورس بورڈر ہے میان مار کے ساتھ میں بھلتے ہیں میان مار کے ساتھ پورس بورڈر ہمارا وہاں پہ ہے اب وہ بورڈر ایریا ہے ایمپورٹن سٹیٹ ہے ہتھیار ہر گھر میں ہر گلی میں پایا جا رہا ہے بہت گمبیر ستیتی ہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے ہم لوگ بار بار لگاتا ریلیونٹ رولز کے تحت دونوں حضرت میں چرچہ کی مانگ کر رہے ہیں چرچہ ہونا چاہیے ڈیٹیل میں ڈسکیشن ہونا چاہیے پردان منتری اپنی بات رکھنا چاہیے اس کے بعد میں law and order restore کرنے کے لئے peace established کرنے کے لئے rule of law established کرنے کے لئے ہم لوگوں کو ایک روڈ میں آپ نکالنا چاہیے اور ایک روڈ میں آپ پارلیمنٹ سے نکل سکتا ہے آپ کی گورننٹس فیل ہو چکی ہے آپ مان نہیں رہے لیکن پارلیمنٹ when in session آپ کو آ کے پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے statement دیکھے ایک روڈ میں نکالنا چاہیے ہاں جاتے ہیں BJP کو بڑھانے کے لئے ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو وہاں جاتے ہیں لیکن دیش کی سنرکشن کا جب سوال اٹھتا ہے دیش کے لوگوں کی جہاں پیڑائیں ہوتی ہیں جہاں دکھتے ہوتی ہیں وہاں کبھی دکھتے نہیں ہیں تو ہماری جمہداری بنتی ہے ہم لوگ سب رادنیتے ایک مکہدھارہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں منیپور مجھائیں گے لوگوں کی پیڑائیں سنیں گے ہم امید کرتے ہیں وہاں کی جو پرشاسن ہے وہ ایک ساکراتمک دشا میں اس چیز بات کو لے گا جو ہماری پیل ہے وہاں محلم لگانے کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں لوگوں کو گلے لگانے کے لئے وہاں ہم جا رہے ہیں اور ان کی سمسیاں بڑھانے کے لئے نہیں جا رہے ہیں اس بات کو سمجھیں جہاں تک تلنا کی جاتی ہے جیپی نے پوری کوشش کی کہ ڈائیورٹ کیا جائے ماملہ ابھی تک سنسد میں چچا کرنے کو تیار نہیں ہے اور راجستان بینگول جہاں جہاں مطلب ان کی سرکار نہیں ہے ان راجوں کا جکر کر کے وہ چاہتی ہے کہ دیش کا دھیان منیپور سے ہٹ جائے جبکہ منیپور کی گھٹنا ہے ان سب سے الگ ہیں سمویدھانک سنکٹ وہاں کھڑا ہو گیا بھیڑ کے ہاتھوں وہاں ہتھیائیں ہوئی ہیں ریپ ہوئے ہیں گھر جلا دیئے گئے ہیں گاؤں جل اجار دیئے گئے ہیں لوگ کیمپور میں بیتا رہے ہیں ہزاروں لوگ وہاں پہ ہوں گے ہم ان کے بیٹھ جانا چاہتے ہیں